بس اس بارگاہ جیانا کم ہے اور استاذ صاحب نے امت مسلمانوں وہ بارگاہ بکھا دیتی اور رستہ بھی داستہ تا جس نے چل کے جڑا ہو کوئی بکھرا نہیں اور ایک کوئی ایک کوئی گالے کہ تسی کہہ رہا ہے فلانا زندہ باد نہ آنا استاذ صاحب فرمانے صاحب نصیتیں مار جائیے ہوتیں مار جائیے ہسی سارے حضور دے جانے سارا بس اور کسے دے جانے سار نہیں جڑے حضور دے غلام بن گیا اسی انہوں نے غلام ہو گیا بس اسا حضور دے جانے سارا پھر جنہ دے جانے سارا نسبت ہو گئی پھر او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تولہ کے علامہ خادم حسین لجوی تک پھر حضرت شاہ سیدنا اسماعیل شاہ بخاری تک پھر جڑے جڑے مذرگ آئے اسی انہوں نے غلام ہو گیا کیونکہ بابا جی توسی دے وڈے ہیں دے غلام ہو اسی انہوں نے اسا نسبت نہ منیا استاذ صاحب فرمانے صاحب نویں منیا تے حضور دے نسب نالمانیہ فرماندر صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ہم سمجھا بجا کے سوے کعبہ لائے تھے دل کو ہم سمجھا بجا کے سوے کعبہ لائے تھے اب دل ہمیں سمجھا بجا کے سوے جانا لے چلے اور سارے گلہ سی لبت کے مطلب حضورتی بارگاہ جدرو بھی کوئی جمع تفریق کرے گا نا استاد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جدرو بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے میرے آقا مولادی ذات پھڑی ادھروں لنگ کے جانا پہے گا اے چیک پوسٹ کو لنگ کے جانا پہے گا اس تو بغیر کوئی جا نہیں سکتا اور جدو کفر اور الہاد نے عالمی سادشہ شروع کی تھی ہیں جی اسلام تلوار نہ پھیلیا مسلمان سارے ڈار گیا ہوئے ساڑی بدنامی شروع ہو گئی جی اسلام تلوار نہ پھیلیا پھر انہ آپ ہی شکل نہیں چاہتی جی اسلام اخلاق نہ پھیلیا مسلمانہ نے خوشی نہ قبول کرلیا جی اسلام اخلاق نہ پھیلیا گا جی کوئی نہیں سی ہاندھی جی نہیں سی پڑھی جی نہیں سی اگو علامہ خادم حسین جیس بھی کھڑے ہو گیا ہے اور نہ کیا ہو بزدلا اوہے تو حضور دی تلوار دی نفی کرنا اسلام اخلاق نہ بھی پھیلیا حضور دی تلوار نہ بھی پھیلیا حضور دا ماہی باستے چادر بچھانا میں اخلاق حضور دا بدر میں تلوار چک کے جانا میں اخلاق حضور دا عہد میں تلوار چکے جانا میں اخلاق حضور دا تبلوک میں تلوار چکے جانا میں اخلاق حضور دا لوگوں واسطے چادر بچانا میں اخلاق حضور دا لوگوں نے پیار کرنا میں اخلاق حضور دا جنادہ پڑھانا میں اخلاق حضور دا لوگوں نے مسکرانا میں اخلاق حضور دا بنو قرائزہ نے بڑھنا میں اخلاق سارا کچھ حضور دا اخلاق یہ سارے حضور دا اخلاق اسلام اخلاق نہ بھی پہلے آق اور تلوار نہ بھی پہلے آؤ کیڑی تلوار جس نے میرے آقا و مولا نے غزوہ عوض دن ان چکیا فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا کون اس دا حق ادا کرے گا کافی صاحب آگے آئے حضرت ابو دجانہ کے آگیا مگر یا رسول اللہ اللہ حق کیے فرمایا اکتہ اللہ دی راج اتنی چلے کہ ٹیڑی ہو جائے فرمایا جی اور حق کیے فرمایا کسے مظلوم تھے نہ چلے اور نے کہا جی اور حق کیے اور نے کہا جی کسے بچے تھے اور عورت تھے نہ چلے آپ نے ان تلوار لئی اپنے آقا و مولا کو ان پہلوانا دی چلا حضور دے سامنے چلن لگ پہ ان پہلوانا دی چلا اے ہی چال امت رو علامہ خادم حسین رضوی سے کھا کے گئے اے سینہ چوڑا کر کے بس ان پہلوانا ہی چال جدو چلی جدو چل چلی شیر پڑے آج اللہ دے حبیب نار اللہ دے حبیب نارا سوادہ کیتا اور پچھلی سفج نہیں لڑنا اور اگلی سفج لڑنا کہ حضور نے جدو اے پہلوانا علی چال دیکھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا و مولا نے فرمایا فرمایا اے چال اللہ نو بڑی نا پسندے لیکن میرے دشمنہ دے سامنے پسندے بس اے ہی مومنے کہ جدو اپنے دی گالاوے تین سے ڈال ہوئے کہ جدو دشمن دی گالاوے تین سے پھر امام حسین طرح سرداد نداد دست دردست یزید بس پھر امام حسین دی طرح اور سید ہوئے خون رسول ہوئے اے حضور دے غلامہ میں چنگا لگ دا اس بضا میں چنگا لگ دا اے حراندی قبیل میں چنگا لگ دا اے پرائیں تنی چنگا لگ دا اتھے سونا لگ دا ہو اے بیٹھے سید سونا لگ رہا ہے ان کے نہیں اے پورے گلدستے میں جو نکڑے آیا خلاب لگ رہا کہ نہیں تے سید ہوئے تے ہو حضور دے غلامہ میں چنگا لگ دا اے حضور دے غلامہ میں چنگا لگ دا اسیہیں جو دیاں چکے ہونا یہ سیرہ تیرا کھڑواستے تیارا اسا تھا اسے گھردی خدمت کر رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں دیکھو جی چوکیدار ہوئے گھردہ اور اے توڑے گھردی دن رات عفاظت کرے اپنی جان ہوتے کھیڑ کے تو چوکیدار تو انہوں پیارا ہوں دا کہ نہیں ہوں دا تے اسیہیں انہوں دے نانے دی عزتی عبادت کر رہے ہیں جن رات تے اسیہیں انہوں کس طرح پیارے نہیں ہو سکتے انہوں مطلب ہے جنہوں پیارے نہیں ہوں انہوں ساڑے نال کوئی ہو رہے رہے ہاں ہو رہے رہے تے گھر سنو گھر سنو بھئی کیا سید ہوئے تے مشکلات کو گوبراندہ نہیں نہیں او تا مشکلات حج چھوڑ کے ادھر ٹر پیدا استاد فرمانے صلی اللہ اوہ گھج بستی عرسن امام حسین مدینہ چھوڑ کے جارہ سن سربلاول اوہ تا مشکلات رہوں اپنے کوڑ لے کے اندھا پھر اوہ تے آگے کہ اندھا ساڑے قائد فرماتے ہیں صلی اللہ قوت ہوندیاں زور نہیں دایا بیٹھے من رضائیں اوہ تے امام حسین نے آگے دسیا کے دین تے ہوکھا بیڑا آجاوے تے پچھا پیر نہیں ہٹانا بلکہ جو کو جووے وہ دین بستے لے کے اب حاضر ہو جانا تے قیامت تک یزید دی ہزارہ فوجہ ناموں نشان بھی مٹ گئے اور لانت دا سبب بڑھ گیا اوہ نام بھی اور قیامت تک باطرہ دا ناز زندہ کے نہیں زندہ بس اس قبیلی کھنونا کا میں مشکلات آن دیاں اے حق کا لے مستی مشکلات بڑھی آن لیکن انہوں نے تے استقامت دیو تا پھر اوہ ساڑے ایک شاعر اند دوست انہوں نے استادوں نے بارے ایک شیر لکیا انہوں نے کہا تیرے لہجے نے بتایا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے استادہ نے لہجے نے دسیا نا کہ ناموسی رسالت تک اوہ پیرا دھنا اوہ پیرا دھنا کہ ستم گر ادھر آہ انہیں آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اس طرح ڈٹ کے پیرا دھنا کوئی بھی مسئلہ آجاوے سامنے کوئی بھی ہوئے ڈٹ کے حضور کی ناموس تک پیرا دھنا تے استادہ نے دسیا شائر کہنے لگے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے وفاؤں کا تقاضہ کیا ہے صلح وفا کیا ہے علامہ خادم حسین رسولی نے دسیا کہ حضورنا وفا کین کرنی تے مالکہ نے منارہ پاکستان دسیا کہ اسی صلح کے سنگنا با آخر دا